اسلام آباد ہائی کوٹ نے نواز شریف کی احتساب کوٹ میں چوائل لوکنے کی استعداد مسترد کر دی تینوں ریفرنسز کو یک جا کرنے کی اپیل پر نیپ کو نوٹس پیر کو جواب طلب نواز شریف لاہور سے اسلام آباد چلے گئے سابق وزیر آزم مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کل احتساب کوٹ پہ پیش ہوں گے آخر کار عمران خان انصداد ریشدگردی عدالت میں بھی پیش ہو گئے اس اس پی اسمت اللہ تشدد کیس میں زمانت منظور کیس کی سماعت چوبیس نومبر تک ملتویر سپریم کورٹ میں عمران خان ناہمی کیس کا فیصلہ محفوظ یہ کوئی نہ سمجھے فیصلہ کل آئے گا ابھی کافی مواد آنا باقی ہے سچ کی تلاش میں ہیں سچ بولنے والے کو اپنی بات یاد نہیں رکھنی پڑتی چیف جسٹس کے ریمارکس جہانگیر ترین ناہری کیس کا فیصلہ بھی محفوظ ٹرسٹ میں جہانگیر ترین تاہیات بینیفیشٹری ہیں براہراست کمپنی کو رقم بھیجی جہانگیر ترین کے تحریری جواب سے افسوس ہوا چیف جسٹس کے ریمارکس جنابے والا کوئی جلدی نہیں سب جلد بازیاں صرف نواز شریف کے لیے تھیں دوسروں سے سوال نہ جواب کوئی اشتہاری سے بھی نہیں پوچھتا دو سال کہاں رہا مریم نواز کا ایک اور تنقیدی ٹویٹ احتساب کورٹ کا حسن اور حسین نواز کے اساسے کرک کرنے کا حکم اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کل تک ملتوی عزیزی آسٹیل ملز کے تفتیشی افسر محبوب عالم اور ایون فیل پر پاپٹی ریفرنس کے تفتیشی افسر امران ڈوگر کے بینات ریکارڈ اسحاق دار آز پھر کورٹ سے غیر حاضر وزیر خزانہ کی ناکرفتاری جاری اسحاق دار جانگ پوچھ کر کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے بیرون ملک قیام بدنیتی پر محبنی ہے ناب کی رپورٹ کورٹ میں پیش اور سانیہا مولل ٹاؤن کیس کی انکوائری رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں فل بینچ رپورٹ کا ان کیمرہ جائزہ لے گا